جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان قوم اسمبلی مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہے ہیں ان میں سے ایک سکندر بوسن بھی ہیں جن کے بارے میں وزیر خزانہ کو گلہ ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ لیگی قیادت نے ہدایت کی کہ سکندر بوسن کی ہر بات مانی جائے مجھے انسٹرکشنز تھے ہماری پولٹیکل لیڈرشپ سے کہ سکندر بوسن کی بات مان جانا تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیگی قیادت اپنے ارکان قوم اسمبلی کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے مگر وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے سکندر بوسن کے بارے میں اشارہ کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سکندر بوسن نون لیگ کو چھوڑتے ہیں یا نہیں ساتھی ریپورٹر تاہر راٹور اور بشیر چودری کے ساتھ وقاس زیم 24 نیوز اسلام آباد